لاہور انصداد دہشگردی فورس نے پاکستان تحریک انصاف کے منعر پاکستان پر ہونے والے جلسے میں حملے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے تھریٹ الیٹ جاری کر دیا سی ٹی ڈی پنجاب کی جانب سے جاری الیٹ کے مطابق تحریک طالبان کے مرکزی رہنما مکرم خراسانی نے منعر پاکستان پر دہشگردی کا منصوبہ تیار کیا ہے دہشگرد ملک میں افراطفری پیدا کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو زمان پاک ریلیوں اور منار پاکستان جلسے کو نشانہ بنا سکتے ہیں سی ٹی ڈی نے مرسلے میں کہا کہ مکرم خراسانی نے دہشگرد عبدالولی خان سے مشاورت کے بعد منصوبہ ترتیب دیا ہے دہشگرد نے پچیس خودکش بمباروں کے ساتھ حملے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے عبدالولی خان ماضی میں لاہور شہن میں متعدد دھماکے کرا چکا ہے مرسلے میں لکھا گیا کہ دہشگرد قانون نافذ کرنے والے اداروں اہم تنصیبات اور یونیفارم میں ملبوس فورس کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے سخت سیکیورٹی انتظامات کریں واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج نماز تراوی کے بعد منار پاکستان میں جلسے کا انعقاد کرنے جا رہی ہے جس کی تمام تیاریاں مکمل ہیں